موسیقی ناظرین آدھاب دو پہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مخدم ہے خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرقیان موسیقی گجرات کے آنند میں انتقابی جلسے آم میں وزرعظم موڈی کی شرکت کہا ملک میں کانگریس پوری طرح سے ہو چکی ہے کمزور موسیقی ریونتریٹی آج آسیف آباد اور صدی پیٹ ازلا کے دورے پر آسیف آباد میں جنت جاترہ صبح میں وزرعالہ کریں گے شرکت موسیقی ہیدرباد میں آج سے سات مائی تک کیٹی آر کی روڈ شیوز جوگلی ہلز اور کوکٹ پلی حلقوں میں آج انتقابی مہم چلائیں گے بی آر ایس خائد موسیقی اپل میں آج آئی پی ایل کا میچ دلچسپ رہنے کا امکان سن رائزرز ہیدرباد ٹیم کا راجستان روائلز سے ہوگا مقابلہ موسیقی اور تلنگانہ میں گرمی کا خہر آئندہ پانچ دنوں تک گرم لہر چلنے کی مہکے میں مصمیات نے کی ہے پیشن گوئی سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزرعالہ موڈی آج دوسرے دن بھی گجرات کے دورے پر ہیں وزرعالہ موڈی آج دوسرے دن بھی گجرات کے دورے پر ہیں وزرعالہ موڈی آنند میں منقضہ جلسے عام سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کانگریس پوری طرح سے کمزور ہو چکی ہے موڈی کے مطابق کانگریس کی اس حالت سے پاکستان رو رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کانگریس کی جیت کے لیے دعا گوئے موڈی نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ ایک شہزادی کو وزرعالہ بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کانگریس کے درمیانے شرکت پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہے ساتھیو آپ نے جارے گوزرات میں کام کرتا تھا تیارے آپ نے گوزرات میں ایک منتر ہے تو کہ بھارتنا وکاس ماتے گوزرات میں وکاس آپ نے وہ کہہ رہے نہیں ہوتا کہتا کہ دیش تجھے تھا وہ ہی تھا ہمارا گوزرات میں تھا یہ وہ نہیں ہوتا کہتا آپ نے ہمیشہ کہتا تھا بھارتنا وکاس ماتے گوزراتنا وکاس انہیں ہوے جارے آپ نے دیشنوں کام سوابھی چھے تیارے مارو ایک اج سپنوں چھے کہ بے جار سورتالیس ماں جارے بھارتنی آجادینا سوگر تھا ہے تیارے آپ نے ہندوستان بھارت بھارت ہو جوئی ہے کوئی جانوں آجے پاڑ دنیا نا سمرود دیشو مرے چھے اٹھ لے میں دیشنے گیارنٹی آ پی جے ٹوینٹی فور بھائی سیون فور ٹوینٹی فورٹی سیون انہیں ہاں مہاں کام ماتے ایک سو چالیس کروڑ دیشوازیوں نا سپنا پورا کڑما ماتے منہ اپنا آسرواد جوئی ہے منہ سردار ساہب لی بھومینا آسرواد جوئی ہے امیر شاہ نریندر موڈی کو چار سو سیٹوں کے ساتھ تیسری بار وزرعظم منانے پر زور دے رہے ہیں مرکزی وزر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس بار بی جی پی کی چار سو سے زیادہ سیٹوں پر فتح یقینی ہے اور ہیدر آباد بھی اس میں شامل ہے امیر شاہ نے ہیدر آباد لوگ سبا حلقے میں پارٹی امیدوار ماندوی لطا کی حمایت میں منقضہ رائلی میں شرکت کی لال دروزہ مندر سے صدھا ٹاکس تک ریلی نکالی گئی اس موقع پر امیر شاہ نے کہا کہ ہیدر آباد بھی چالیس سال سے کرپشن اور جاوریانہ رات جاری ہے انہوں نے ہیدر آباد کو اس حکمرانے سے آزاد کرنے کی لوگوں سے اپیل کی انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ہیدر آباد میں مادہ ویلیتہ کو جتائیں اب کی بار موڈی جی کو تیسری بار پیدان منتری بنانا ہے گیا چار سو پار کرانا ہے گیا چار سو پار تو کرانا ہے مگر چار سو میں سے ایک کمل اس مار ہیدر آباد سے بھی دیکھنا ہے بھائی اور میلوں چالیس سال سے ہیدر آباد کو پرطیلی دیتو نہیں ملا ہے چالیس سال سے رجادار کے پرطیلی دی وہاں جا کر پیٹھے ہیں اس بار موقع ہے بہن ماجمی لطا کو پرچند مرومت سے چون کر بھیجے اور ہیدراباد کو سا چتھ میں رجاکاروں سے مکتی دلانے کا کام کریں بھائیوں اور ڈینوں میں کہہ کر زیادہ ہوں کسی کو در رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ہمت نہیں ہے ہیدراباد کے ایک بھی بیٹی کو ہاتھ لگا اس بار مکتمند سے مطان کریے چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہر ایک مطاتہ کمر کے نسان پر بٹن دبائے اور ہیدراباد کو مین ستریم سے جوڑنے کا کام کرے مرکزی وزیر داخلہ آج یو پی میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں بریلی، بدائیوں اور ستاپور میں انتخابی جلسوں میں ہمیشہ شرکت کریں گے اور کتاب کریں گے آج چیف نسٹر ریونٹریڈی آصف آباد اور سیدھی پیٹ ازلہ کا دورہ کریں گے اس کے علاوہ وہ خطب اللہ پور بھی جائیں گے وہ آصف آباد زلے مرکز میں جنہ جاترہ صبح میں شرکت کریں گے چیف نسٹر آج سے پہر تین بجے جلسے میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کریں گے شام کو ریونٹریڈی سیدھی پیٹ شہر میں روڈ شو کریں گے سی ایم پھر ایک بار کانگریس امیدوار نیلو مادو کی حمایت میں شہر میدک میں روڈ شو کریں گے اور پھر پرانے بس اسٹینڈ چوراہ پر تخریر بھی کریں گے لوگ صبح انتخابات کی مہم چلانے کے لیے بی ایر ایس کے کارگزار صدر کٹی آر آج سے جی ایم سی میں روڈ شو کریں گے سات مئی تک ہونے والے روڈ شو میں کیٹی آر سکندر آباد چیورلہ اور ملکازگیری لوگ صبح حالقہ میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کی حق میں تشریری مہم چلائیں گے پارٹی ذرائع کے مطابق تین مئی کو جبلی ہیلز کوکٹ پرلی چار تاریخ کو خدول اللہ پور میرچل کنٹون میٹ ملکازگیری پانچ تاریخ کو ال بی نگر اوپل مشربات جبکہ سات تاریخ کو شیر لنگم پارلی راجندنگر مہشورم میں کیٹی آر کے روڈ شوز ہوں گے بی جی پی ایم پی بندی سنچے نے حیدرباد کے نام پارلی میں واقعے بی جی پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے چھ زمانتوں کے نام پر عوام کو دھوکہ دین کا کانگریس پر الزام لگایا انہوں نے پوچھا کہ سو دنوں میں چھ زمانتوں کے عمل درامت کا وعدہ کیا ہوا ان کا کہنا تھا کہ کانگریس لیڈروں نے تب کہا کہ ان کا منشور قرآن بائبل اور بھگوت گیتا ہے بندی سنچے کے مطابق جو حکومت آناج کی خریداری کا انتظام ٹھیک سے نہیں کر سکی کیا وہ پندر آگز سے پہلے دو لاکھ روپے کا خزم معاف کر دے گی چندہنگا یہ دنوں پاچھے لیڈوری شخص یہ فون ٹائپیں کیس سمبندھی چی گتو لو یہ ستائلو یہ فون ٹائپیں کیس سمبندھی چی آر وپن لوں عرشت لوں وچارن لوں ریمین لوں یہ ونی جاری نہیں انت تھیور مرد ونڈی کیس کانیس پر ابھی چرچل ہو لید وہ چرچل ہو لید پڑک کود یہ دن دائی وڈیش رنڈ پاٹ کر کل چی کمک کئی یہ شو دائی وڈیش پڑک یہ کریم نگر جلل راجان راجان سرسل جلل سرسل که انتنگ جرگید دلو واسطہ وان کی بیارس پاٹی نائکول دو پاٹو آ که سن نیری رات چڑڑا میری خانگریس پاٹی کریم نگر سن ن cuando کرین نگر سن نگر سن نری ریاست میں پولنگ کے عوقات میں تبدیلی سے مطالعہ گزیر جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے جاریہ مہنی کی تیرہ تاریخ کو ہونے والے لوگ سبا انتخابات میں صبح سات بجے سے شام چھ بجے تک رائے دہی کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس زیمن میں الیکشن کمیشن نے سترہ لوگ سبا حلقوں میں نئے آخات نافذ کرنے کے لیے ایک گزیر جاری کیا ہے ریاست میں گرمی کی شدت کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے پولنگ کا وقت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی درخواستوں پر پولنگ کا نیا وقت مقرر کیا گیا ہے فون ٹیپنگ معاملے میں ٹاکس فوس کے سابق ڈی سی پی رادا کیشن راو کی زمانت پر نام پالی عدالت آج اپنا فیصلہ سنائے گی یاد رہے کہ رادا کیشن راو کی زمانت کی درخواست پر دلائل کی سماعت کا عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے حالی میں نام پالی عدالت نے معاملے میں ملزم بوجنگ راو، تربدنا اور پرنیت راو کی زمانت کی درخواستیں خارج کر دیئے اس کیس میں پولیس کے دلائل سے تفاق کرتے ہوئے عدالت نے ملزمان کی دانب سے دائر زمانت کی درخواست مسترد کر دی کہا گیا کہ اگر کیس کی تفتیش کے نازک مرحلے پر ملزمان کو زمانت دی جاتی ہے تو گواہوں پر اثر پڑے گا عدالت نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد پولیس کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ملزمان کی درخواست زمانت منسوخ کر دی راو سیونی کورٹ نے آج دہلی شراب گھٹالا کیس میں بی آر ایس ایمل سی کی قویتہ کی درخواست زمانت پر فیصلہ ملتوی کر دیا قویتہ نے شراب گھٹالا کیس میں ای ڈی اور سی بی آئی کی گرفتالیوں کے خلاف زمانت کے لیے مختلف ارزیاں دائر کی تھی خصوصی عدالت نے ایک درخواست کا فیصلہ چھ مہی تک ملتوی کر دیا ہے مملکتہ وزیر مرگن نے کہا کہ ایسی طبخہ درجہ بندی تب ہی ممکن ہوگی جب بی جے پی مرکز میں تیسری بار اقتدار سنبھالے گی انہوں نے ناغرکنل پارلیمان حلقے کے کندہ نور میں منقضہ ایک میڈیا کانفرنس میں اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ دس سال تک وزیراعظم موڈی نے تمام شعبوں کے لوگوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو نافذ کرنے کے علاوہ ریاستوں کی ترقیق کے لیے خصوصی کوششیں کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں دس سال برسر اقتدار رہی بی آر ایس نے مرکزی حکومت کی طرف سے دیئے گئے فنڈز کو فلاحی اسکیموں پر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے شعبوں میں منتخل کیا تھا لیے خرچ کرنے کی طرف سے دلیو جانae بجائے دوسرے چیز مزید کرنے ہوا بجائے دوسرے کے لئے دوسرے کی طرف سے دوڈی بیجائے دوسرے چیزیز دوسرے کی طرف سے دوسرے کی طرف سپس کے خورلہ ہی سپرد رئی واروہ سپریب ممنبر ایسر مجموزہ کانیت 2014 جب ایسر اacionلہ سپریب وتصالہ ایسر ایسر اینم اور واقعا ایسر ایسر رئی دنیا درہ عمبادگر خان سپریب کانیت ہی سپری بیڈیر اجلی دنیا ایسر 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 اینجاب بیگر ایسر 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 ہی سپورد رئی ریشن آخر آخر السباز عادل آباد کلیکٹر اور ڈسٹرک ریٹیننگ آفیسر رادر شیشان نے پی اوز اور اے پی اوز کے لیے منخدر تربیتی پروگرام کا معنی کیا عادل آباد ڈسٹرک سنٹر میں واقعی گورنمنٹ ڈگری کالج میں زمن میں احتمام کیا گیا رادر شیشان نے اسٹاف کو مشورہ دیا کہ وہ پولنگ کے دوران چوکس رہے اور الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں عملہ انتخابی عمل سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے اسٹاف فرائے سے مطالب بہت سے پہلوں کی وضاحت کی گئی بی آر ایس امیدوار بی وی نوت کمہ نے ایملے گنگلہ کملاکر کے ساتھ کرم نگر شہر کے آرس کالج میدان میں ماننگ واک کے دوران ووٹوں سے رابطہ کر کے بی آر ایس پارٹی کو ووٹ دینے کی درخواست کی اس موقع پر خطاب کرتے والوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ پچھلے پانچ سالوں میں بندی سنجے کے کاموں کا محفظہ نا اس وقت کی ترقیصے کرے جب وہ کریم نگر پارلیمان حلقے کے ایم پی ہوا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ بی آر ایس صحیح ڈھک سے پارلیمٹ میں تلنگانا کی آواز اٹھا سکتی ہے نا پرثیردی ستھانیکا ایپڑا گیلس نا اٹھ وانٹی ایپڑا پرستوثاؤں نا اٹھ وانٹی ایم پی بندی سنجے گارو ابرودی پٹلا شونیم ابرودی آکانکش جیپڑنی ناடیگی نا نو اینطا گوپگا سمارشکی پنج جرودتن ایک پارلیمٹ ساپڑکا نین گیلس نا اپڑوت دین نی موذلی بیٹ்டா نو اپڑی نا بچ چی این جرودتن این پرولی ایوی دانگا این چببا لگا آلوچ چین چیئا لگا اوککہ سارے نا مان شاسرن سبیل گنگو لے کملا کر کار گارن ویرث تو سمپردین چی این جرودتن کاریمناور لے این جرودتن راجکیال ویرو این نی کئی نا تر وات اوک پرتنی دلگا ماتلاڑ کنار اپڑی نا ابرودی گوری نچے ایپڑی نا ماتلاڑ ایر کاریمناور مونسپل کارپریشن لگ اوککہ سامابیشکر اینا حاضر اینا اید این لگل جللہ پرشت سامابیشن لگ اوککہ سارے اینا حاضر اینا اوککہ پرزیل ابرودی گوری نچے ایر اوککہ اوثرم لے دو جاثی ای جنڈان ای اکڑا آبیش کریشن رے پٹی ثرانکی پிلڑڑکی دیشبکتی پیمپریون دین چیئنگا اوکا خوبصو سارے اینا اوکا خوبصو سارے اینا موسیقی 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 1996 میں بی جی پی کے سینئر لیڈر الکی اڑوانی کی سورا جرت یاترہ میں تنظیمی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد انہوں نے دہلی میں بی جی پی کے مرکزی دفتر میں پارٹی سے متعلق سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سال 2005 میں بندی سنجے کریم نگر کے 48 وی ڈیویزن کے منسپل کورپریٹر کے طور پر منتخب ہوئے اس کے بعد بندی سنجے نے کریم نگر سیٹ سے 2014 اور 2018 کے خانونسہ اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا لیکن انہیں شکست ہوئی تھی انہوں نے 2019 کے لکھ صفح انتخابات میں کریم نگر پارلیمانی سیٹ کے لیے مقابلہ کے اور 19000 ووٹوں کی اکثری سے کامیابی حاصل کی مارچ 2020 سے جولائی 2023 تک بی جی پی کے ریاستی صدر کے طور پر خدمات انجام دی بی آرس سے سابق ایم پی بی وینت کمار اور کانگریس کے وی راجن در راو سٹنگ ایم پی بندی سنجے سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں اور محبوب آباد کے سابق ایم پی بلرام نائک نے پہلے پولس کانسٹیبل کے طور پر کام کیا تھا پھر کاروبار میں خدم رکھا انہوں نے سال 2009 میں سیاست میں خدم رکھا متحدہ ریاست آندر پردیش کے محبوب آباد لوگ صبح حلقے سے انتخاب لڑا اور جیت گئے انہوں نے سی پی آئی امیدوار کے سنی نیویس راو کے خلاف 68,957 ووٹوں کی اکثری سے کامیابی حاصل کی بلرام نائک نے اکتوبر 2012 میں منموہن سنگھ کی کابینہ میں وزیر مملکت کے طور پر خدمات انجام دی بعد میں انہوں نے 2014 اور 2019 کے لوگ صبح انتخابات میں محبوب آباد سیٹ سے الیکشن لڑا اور لیکن وہ ہار گئے 2018 کے اسمبل انتخابات میں بھی انہوں نے محبوب آباد خانوسہ اسمبلی سیٹ سے الیکشن لڑا لیکن وہ جیت نہیں پائے اور اب بلرام نائک جاریہ لوگ صبح انتخابات میں اسے سیٹ سے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں بی آر ایس کے ٹکیٹ پر مالوت قویتہ اور بی جے پی امیدوار کے طور پر اجمیرہ سیتہ رام نائک بلرام نائک کے حریف کے طور پر میدان میں ہیں بیورو ریپورٹ دوردرشن نیوز حندرباد مرکز الیکشن کمیشن آج گراجویٹس ایمل سی زمنی چنوہ کے لیے نوٹیفیکشن جاری کر رہا ہے ورنگل کمام نالگونڈا گراجویٹ حلقہ خانستاز کونسل کے زمنی انتخابات کے لیے آج سے جاریہ مہنی کی نو تاریخ تک پرچے نامزد کے وصول کیے جائیں گے کاغذات نامزد کی تیرے طائق تک واپس لی جا سکتے ہیں پولنگ ستہ اس مئی کو ہوگی اندر حلقے میں چار لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو چھ گراجویٹس نے باتورے ووٹر ریجسٹر کرایا ہے ان میں دو لاکھ سیتیسی ہزار سات مرد ایک لاکھ چوریتر ہزار سات سو چارہ نخواتین شامل ہیں الیکشن کمیشن نے زمنی انتخاب کے لیے نلگونڈا زلے کلیکٹر کو انتخابی افسر مقرر کیا ہے مہاراشتہ میں بی جے پی شیوسینہ کے حکمران اتحاد مہاوتی میں شامل انسی پی سے بھی بلاقر سیٹوں کے بٹوارے کا معاہدہ تیپ آیا ہے اس معاہدے کے مطابق اٹھالیس سیٹوں میں سے بی جے پی کو اٹھائیس شیوسینہ کو پندرہ انسی پی کو چار اور راشتہ سواج پارٹی کو ایک سیٹ میلی مہاوتی اتحاد کا مقصد وزرعظم موڈی کے وادو اور مہاراشتہ حکومت کی ترقیقی بنیاد پر کل اٹھالیس سیٹوں میں سے پینتالیس سیٹیں جیتنا ہیں کرناٹک میں بخیاء چودہ لوگ سبا حلقوں کے لیے تیسرے مرحلے کے تحت اس مہینے کی ساتھ تاریخ پر انتخابات ہوں گے کانگرس فارٹی کے صدر نے کرناٹک میں اپنی مہم تیز کر دی ہے ملکر جن کھرگے نے شمگا میں ایک جلسے عام میں شرکت کرتے ہوئے قطاب کیا پچھلے کچھ دنوں سے امیٹھی اور رائبریلی سیٹوں پولے کر کانگرس میں تناؤ چل رہا ہے ان عدد پر کون مقابلہ کرے گا ملک بھر میں موضوع بحث بن گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سیٹیں کانگرس کے لیے مخصوص ہیں اب تک کانگرس متعلقہ ریاستوں میں امیدواروں کا اعلان کرتی رہی ہے لیکن یہ دونوں سیٹیں زیرے التواہ ہیں اس تناظر میں کانگرس صدر ملک جن کھرگے امیٹھی اور رائبریلی سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان پر تجسس برقرار ہے اس دونوں سنیا گاندی نے اس بار براہ راست سیاست سے کنارکشی اختیار کر لی وہ راجستان سے راجہ سباہ کے لیے منتخب ہوئی تھی اس کے نتیجے میں کانگرس کے گھڑ رائبریلی میں بڑے پیمانے پر دلچس بھی پائی جاتی ہے یہاں سے کون الیکشن لڑے گا اس میں دلچس بھی بڑھ گئی ہے تلنگانہ میں کانگرس کی انتخاب مہم تیز ہو گئی ہے اس بیچ پی سی سی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ لکھ سبا انتخاب مہم میں حصہ لینے کے لیے کانگرس لیڈر راہل گاندی اور پریانکا گاندی کے ریاستی دورے کو ہتمی شکل دے دی گئی ہے اس مہینے کی پانچ تاریخ کو راہل گاندی نرمل اور گدوال انتخابی مہمات میں حصہ لیں گے اس ماہ کی نو تاریخ کو کریم نگر اور سنو نگر میں مہم چلائی جائے گی پریانکا گاندی اس مہینے کی چھے اور ساتھ تاریخ کو ریاست آئیں گی پریانکا چھے تاریخ کو ایلرڈی، دھانڈور اور سکندر آباد کے انتخابی جلسوں میں اور ساتھ کو نرساپور اور کوکٹ پرلی میں انتخابی مہم چلائیں گے کووی شیلد بنانے کے اسٹرازنگا کے اعلانے ہندوستان میں خلچل مچا دی سوشل میڈیا پر یہ بحث شردی ہی کہ آیا کووی شیلد ویکسن لینے والے لوگوں کو خطرہ لاحق ہے لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسن کووی شیلد لی ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آئی سی ایم ایر کے سابق سائنسدان لوگوں سے کہا کہ وہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کووی شیلد ویکسن